بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامین ایک مرتبہ ایک عورت ایک حکیم صاحب کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی بابا جی میرا شوہر بہت اچھا تھا بہت پیار محبت کرنے والا تھا اور میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا پھر کمپنی کی طرف سے بیرون ملک چلا گیا اب پانچ سال بعد واپس آیا ہے تو بلکل بدل گیا ہے نہ وہ پہلے جیسا پیار محبت رہا ہے نہ ہی میرا خیال رکھتا ہے بس ہر ٹائم موبائل پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے مجھے تشویش ہے کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی بابا جی بولے سبر کرو بیٹی پردیس ہے ہی ایسا جو اپنی مٹی سے دور ہو جائے اس کا ایسے ہی خون سفید ہو جاتا ہے لیکن میں تمہیں ایک ایسی دوا بنا کر دوں گا جس کے ایک بار کھانے سے پیار کرے گا اور تمہاری ہر بات مانے گا لیکن یہ نسخہ بنانے کے لیے مجھے جو چیز چاہیے وہ بہت نایاب ہیں وہ تم لا نہیں سکتی عورت بولی بابا جی آپ بتائیں میں اپنے شوہر کا پیار پانے کے لیے ہر چیز لا کر دینے کو تیار ہوں بابا جی بولے بیٹی مجھے شیر کے جسم سے بال اکھاڑ کر لا دو اور یہ کام خود آپ نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے عورت بولی ٹھیک ہے یہ بہت خطرناک کام ہے لیکن میں یہ بھی ضرور کروں گی عورت جنگل کی طرف چل پڑی پہلے دن جیسے ہی اس کی شیر پر نظر پڑی وہ شیر کو دیکھ کر اتنی خوف زدہ ہو گئی کہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئی شیر کی دھاڑ سن کے عورت سہم گئی اور چھپتے چھپاتے واپس آ گئی پھر اگلے دن وہ ایک بلی لے کر گئی چھوکر اس نے بلی کو شیر کی جانب چھوڑ دیا شیر نے مزے لے کر بلی کو کھا لیا پھر روز وہ تازہ گوشت لے کر جنگل کی طرف چاہتی اور شیر کو دیتی آہستہ آہستہ وہ شیر کے ادگرد گھومنے پھرنے لگی پھر وہ روز شیر کو گوشت دیتی اور خود پاس پیٹ چاہتی عورت کو یہ سب کرتے کرتے کموبیش ایک مہینہ گزر گیا تھا اب شیر عورت سے بہت زیادہ معنوس ہو گیا تھا اب وہ شیر کو گوشت خود اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی پھر چند دنوں کے بعد وہ شیر کو گوشت کھلاتی اور ساتھ ساتھ اس کی پیٹ بھی سہلاتی رہتی ایسے ہی ایک دن جب شیر تازہ گوشت آ رہا تھا تو عورت نے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے اوپر سے بال توڑ لیا پھر وہ عورت اس بال کو لے کر واپس اسی حکیم صاحب کے پاس آگئی بہت سردی تھی حکیم صاحب انگیٹھی جلائی بیٹھے تھے اس عورت کو دیکھا کہ شیر کے بال لے کر آگئی ہے تو حیران رہ گئے عورت سے پوچھا تم نے یہ کیسے کر لیا عورت نے خوشی خوشی ساری کہانی سنا دی کہ کیسے اس نے شیر سے دوستی کر لی اور اس کا بال توڑ لیا حکیم صاحب نے بال پکڑا اور جلتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی میں پھینک دیا عورت یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی غصے سے چلائی یہ آپ نے کیا کر دیا آپ کو پتہ بھی ہے میں یہ بال کتنی مشکل سے لے کر آئی ہوں حکیم صاحب بولے اسی لیے تو اس بال کو جلا ڈالا پھر بولے بیٹی تمہارے شوہر کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے اسے صرف اور صرف تمہارے پیار اور محبت کی ضرورت ہے جس طرح تم نے ایک انتہائی غسیلے اور خطرناک جانور سے دوستی کر لی اسے اپنا بنا لیا بلکل اسی طرح پیار اور محبت سے اپنے شوہر کو بھی اپنا بنا لو سامائن رشتوں کو پانے کے لیے اپنا بنانے کے لیے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی رشتوں کو پانے کے لیے اپنا بنانے کے لیے کسی حکیم کے نسخے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پیار اور احساس کی ضرورت ہوتی ہے اگر پیار، احساس اور کیر سے شیئر جیسے خطرناک جانور کو اپنا بنایا جا سکتا ہے تو پھر یہ انسان کیا چیز ہیں؟ دوسروں کے دیئے ہوئے غموں اور تکلیفوں کو بھول کر ان کے دیئے ہوئے پیار اور احساس کو یاد کریں زندگی سہل ہو جائے گی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور خود اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں اسی میں عزت ہے اسی میں بڑھائی ہے اسی میں سکون اور اسی میں خوشنہ ہے خوشنہ بانٹیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ